اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم محمد الطاف مستنیت گورنمنٹ طبیع کالیج بھاولپور ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے سنگھارا کے طبی فوائد آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے کیا فوائد ہیں کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سنگھارا یہ ایک بیلدار بوٹی کا گوشہ سخت پوشت والا پھل ہے جس کے دونوں طرف کانٹے ہوتے ہیں اس کے مغز میں نشاستہ بکسرت پایا جاتا ہے رنگت کے لیاز سے اس کا جو پوشت ہوتا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور اندر جو اس کا مغز ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے ذائقہ اس کا پھکہ ہوتا ہے مزاج سرد خوشک ہے یہ آبی پودہ ہے جو جھیلوں اور طلابوں کے پاس پایا جاتا ہے اس کے جو فوائد ہیں یہ مادہ منویہ کو گھڑا کرتا ہے جریان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے سنگھارا کو زوفبہ یا مردانہ کمزوری کی عدویات میں شامل کر کے مردانہ کمزوری کے مریضوں کے اوپر مریضوں کی عدویات میں اس کو شامل کر کے استعمال کروایا جاتا ہے کیونکہ سنگھارا خود بھی اگر اکیلا ہی کھایا جائے تو یہ مردانہ طاقت کے لیے بہت فائدہ مند ہے جریان کو بھی روکتا ہے منی کو بھی گھڑا کرتا ہے لکوری کے لیے بھی ٹھیک ہے خونی پیچس یا خونی دست ہوں تو ان کو بھی یہ روکتا ہے سردیوں میں اکثر اس کو عبائل کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو عبائل کرنے کے بعد اس کا چھلکہ اتار کر اس کو ہلکا سا نمک لگا کر کھاتے ہیں سنگھارے کی جو مقدار خوراک ہے یا اگر آپ ایسے ہی سنگھارہ عبائل کر کے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو صرف آپ چھے سے سات دانوں سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے خاص طور پر منی کو گھڑا کرنے کے لیے اللہ حافظ